ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں السلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہابیت کامران کیسے ہیں دوستوں امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے دوستوں کہ ہم نے الائزہ سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں سے ڈائریکٹ الائزہ اور انڈائریکٹ الائزہ کی ٹائپس ہم ڈسکس کر چکے ہیں جن دوستوں نے نہیں دیئے تو کارڈز میں میں نے دی ہوئے ہیں وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ڈیفرنسز بیٹوین ڈائریکٹ الائزہ و انڈائریکٹ الائزہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے شوٹ سا لیکچور ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ڈائریکٹ الائزہ اور انڈائریکٹ الائزہ میں فرق کیا تھا اور کیا ہے سو بیسکلی ڈائریکٹ الائزہ جو ہے یہ یوز ہوتا ہے فور ڈیٹیکشن آف انٹیجن جو پیشنٹ کا سیمپل ہوگا چاہے وہ سیرم ہو سیلز ہو یا وہ ٹیشو ہو تو اس کا جب ہم ایک سٹریٹ لیتے ہیں تو اس میں ہم ڈیٹیکٹ کریں گے انٹیجن کو لیکن جو انڈائریکٹ الائزہ ہے اس میں ہم انٹی باڈی کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو ایک کی ڈیفرنس تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ الائزہ میں انٹیجن ڈیٹیکٹ کریں گے سیکنڈ ڈیفرنس کیا ہے جو ڈائریکٹ الائزہ کے ویلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو مایکرو ٹائٹر ویل ہوتے ہیں جسے الائزہ ویل بھی کہا جاتا ہے اس پر نہ انٹیجن کوٹڈ ہوتا ہے نہ انٹی باڈی کوٹڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے فور ایکزمپل یہاں پر آپ کے پاس جو الائزہ ویل ہے تو ڈائریکٹ الائزہ میں اس پر کچھ بھی کوٹڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس پر جب آپ پیشنٹ کا سیمپل ڈالتے ہو تو اسے بفر کے ساتھ پی بی ایس بفر جو ہے فاسفیڈ بفر سلوشن اس کے ساتھ مکس کرتے ہو تو پیشنٹ کی سیرم میں اگر انٹیجن ہوگا تو وہ آ کر یہاں پر کوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن جو انڈائریکٹ الائزہ ہے انڈائریکٹ الائزہ میں جو مایکرو ٹائٹر ویل ہوتی ہے ٹھیک ہے جو انڈائریکٹ الائزہ ہے اس میں جو مایکرو ٹائٹر ویل ہوتی ہے تو یہ pre-coated ہوتی ہے pre-coated with antigen ٹھیک ہے اس پر پہلے سے یہاں پر جو antigen ہے وہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک key difference ہے کہ direct ELISA میں کوئی بھی چیز coated نہیں ہوتی پہلے سے لیکن indirect ELISA میں antigen coated ہوتا ہے pre-coated company کی site سے third difference کیا ہے HRP enzyme is labeled with primary antibody ٹھیک ہے اس میں جو antibody use ہوتی ہے direct ELISA میں وہ primary antibody ہوتی ہے جس کے ساتھ enzyme HRP linked up ہوتا ہے ٹھیک ہے جو enzyme ہوتا ہے وہ یہاں پر جس antibody کے ساتھ attach ہوتا ہے وہ کہلاتی ہے primary antibody ٹھیک ہے اور یہ بھی reagent کی form میں ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن indirect ELISA میں جو HRP enzyme labeled ہوتا ہے وہ secondary antibody کے ساتھ label ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ primary antibody ہم detect کرتے ہیں indirect ELISA میں patient کے serum میں ٹھیک ہے تو اس لیے enzyme کو linked up کر دیا جاتا ہے ایک ready matte company سے بنی بنائی گئی antibody کے ساتھ جسے secondary antibody کہا جاتا ہے ٹھیک ہے fourth difference کیا ہے substrate will attach to enzyme linked primary antibody direct ELISA میں جو substrate بعد میں ہم ڈالیں گے تو وہ جا کر اسی primary antibody کے ساتھ linked up کرے گا ٹھیک ہے لیکن indirect ELISA میں جو substrate ہم ڈالتے ہیں تو اس میں جو substrate ہے وہ linked up ہوگا یا وہ attach ہوگا enzyme linked secondary antibody کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پر primary antibody کے ساتھ attach ہوگا جو کہ already antigen کے ساتھ attach ہوا ہوگا ٹھیک ہے direct ELISA میں اور indirect ELISA میں primary antibody جو can'tigen کے ساتھ attach ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ secondary antibody attach ہوتی ہے تو substrate جاتا ہے اور اسی secondary antibody کے ساتھ attach ہو جاتا ہے جس کے ساتھ enzyme linked up ہوتا ہے ٹھیک ہے fifth number difference جو direct ELISA mostly ہم کرتے ہیں تو وہ ہم کرتے ہیں histochemical staining of cells and tissues کے لئے ٹھیک ہے cells ہم لیتے ہیں tissues ہم لیتے ہیں اس کا extract ہم نکالتے ہیں ٹھیک ہے extract کس چیز کے ساتھ نکالتے ہیں جو cells ہیں جو tissues ہیں وہ ہم ایک solution میں ڈالتے ہیں بفر میں ڈالتے ہیں جسے phosphate buffer solution کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ extract ہم لے کر پھر اس well کے اندر ڈالتے ہیں تو انٹیجن اگر ہوگا تو وہ یہاں پر آ کر attach ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ mostly cancer کی study میں اور tumors کی study میں بہت زیادہ helpful ہے direct ELISA diseases as well as fungal diseases ٹھیک ہے تو کیونکہ اس میں ہم antibody check کرتے ہیں تو ایسی کافی ساری بیماریاں ہیں جس میں antibody جو ہے وہ patient کے serum میں چیک کی جاتی ہے تو bacterial viral اور parasitic ایسی کافی ساری بیماریاں ہیں جس میں antibodies کے through ہم ان بیماریوں کا پتہ لگا سکتے ہیں تو اس لیے ان چیزوں کے لیے indirect ELISA جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ key differences تھی between direct and indirect ELISA next جو lecture ہوگا ہمارا sandwich ELISA پر ہوگا تو دیکھنا مت بھولیے گا ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھے لگی ہو تو دوستو کے ساتھ ضرور شیئر اور لائک کیجئے گا thank you so much دوستو اللہ حافظ